رادی چار سلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی اس کے جذمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی سلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا لیکن اس رات کے بعد جب اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی نہ اس کے ذہن میں سلیبی کی یہ الفاظ گونج رہے تھے تمہیں خدا نے تھتکار دیا ہے کوئی نیکی کرو خدا تمہیں بخش دے گا اس کے جذمانی حالت تو ٹھیک تھی لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی اس کی یاد اسے تڑپاتی رہی اس کے ساتھ ہی اس کے تصوروں میں حجاز کے قافلے سوے منزل چلتے رہتے تھے وہ جب بہت پریشان ہوتی تو یہ سوچنے لگتی کہ خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے رادی اپنے چار محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آگئی تھی یہ اب موسل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا صرف آنکھیں نظر آتی تھی اس کی نظریں رادی پر جمع ہوئی تھی سلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے اس لئے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ سلیبی سپاہی ہیں انہیں ڈاکوئی یا مسافر کہا جا سکتا تھا ایک سلیبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھی دوسرے سپاہی نے جواب دیا بہت غور سے دیکھی تھی میں ان نظروں کو پہچانتا ہوں اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آگئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی آگے علاقہ پہاڑی ہے وہ دن بھر چلتے رہے شام کے بعد دو چٹانوں کے درمیان موزن جگہ دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لئے اور کھانے پینے کا احتمام کرنے لگے کھانے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاکتا رہا تھوڑی دیر بعد اسے کوئی آہرٹ سنائی دی یہ کسی گیدر وغیرہ کی چلنے سے ڈھلان سے پتھر لڑکا ہوگا لیکن سپاہی چوکن نہ ہو گیا اس نے کان کھڑے کر لیے آہرٹ پھر سنائی دی اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہرٹ سنائی دی رہی ہے وہ بھی اٹھا دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا رات تاریخ تھی کچھ نظر نہیں آتا تھا اب کوئی آہرٹ سنائی نہیں دیتی تھی رات کے سکوت میں یک کے بعد دیگرے دو مرتبہ پنگ پنگ کی آواز سنائی دی پیشتر اس کے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی شمت معلوم کر سکتے ایک ایک تیر دونوں کی پسلیوں میں اتر گیا ان کے ساتھ ہی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دی تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو ایک مشل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی فوراں بعد وہ ساتھ آٹھ آدمیوں کے محاصرے میں آگئے ان میں ایک نے چہرہ اور سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا دونوں سپاہی تھے انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا لیکن ساتھ آٹھ برچوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور رادی حملہ آوروں کے قبضے میں آگئی وہ الگ کھڑی تھی اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی چھلک نہیں تھی مشل کے ناچتے ہوئے شولے میں اس کا حسن ایسا پرسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو رادی کو گھوڑے پر سوار کر لیا گیا سیاہ پگڑی والا بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلنے لگے اس آدمی نے رادی سے پوچھا اپنے متعلق کچھ بتاؤ گی رادی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا رادی کو جہاں لے جایا گیا وہ کوئی محل یا مکان نہیں بلکہ ایک چوکور خیمہ تھا اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر اور باقی نصف زمین میں تھا کناتے اور اوپر شامیانہ پھولدار ریشمی کپڑے کا تھا اندر قالین بچھا ہوا تھا اور چوڑا پلنگ تھا فانوس روشن تھے گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ خیمہ ہے شراب کی سراحی بھی رکھی تھی وہاں تین آدمی موجود تھے جن کے متعلق فوراں پتا چل گیا کہ سلیبی ہیں انہوں نے رادی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے سیاہ نقاب پوش اس کے ساتھ تھا اس نے پگڑی کا نقاب اتار پھینکا اور بولا فانوس کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ تلسماتی لگتا تھا وہ یہاں بھی خوف زیادہ نہیں تھی اسے پلنگ پر بٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے رادی نے اپنی زندگی کی کہانی ایک بار پھر سنا دی اس کی کہانی سے وہاں کوئی بھی متاثر نہ ہوا ان لوگوں کے پاس متاثر ہونے والے جذبات کی کمی تھی اس سوال کے جواب میں کہ وہ کہاں جا رہی تھی اس نے کہا مجھے کسی سلیبی بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا ایک آدمی نے غصے سے اس آدمی سے پوچھا جو رادی کو لائے تھا تو کیا تم نے چار سلیبیوں کو قتل کر دیا ہے وہ آدمی بولا وہ سلیبی نہیں لگتے تھے تم نے مجھے کہا کہ دو تین لڑکیاں لیا تاکہ اس بیرانے میں دل بہلانے کا کوئی ذریعہ ہو مجھے اتفاق سے یہ نظر آگئی میں نے ان چاروں کو مشکوک مسلمان سمجھا پیچھا کیا اور انہیں قتل کر کے لڑکی لے آیا وہ آدمی بولا تمہارے ساتھ کون کون تھا دوسرے آدمی نے جباب دیا صرف دو اپنے آدمی تھے باقی پانچ موسل کے مسلمان تھے جو یہاں پہرے کا کام کرتے ہیں اس کا کمانڈر بولا اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم نے اپنے کسی حکمران کا تحفہ اس کے محافظوں کو قتل کر کے اڑا لیا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا وہ خاموش رہا اچانک ایک آدمی خیمے میں اترا اور بولا یہ راز فاش نہیں ہوگا تم درتے ہو کہ ہم جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یہ راز فاش کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا اس نے پوچھا یہ کون ہے سیاہ پگڑی والے نے جواب دیا یہ میرا خاص آدمی ہے پھر موسل کے کسی بڑے آدمی کا نام لے کر کہا یہ اس نے دیا ہے قابل اعتماد اور اقل مند ہے اس آدمی نے کہا میں آپ کا ہی آدمی ہوں موسل اور اس علاقے کے جو راز آپ کے پاس چاہتے ہیں وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ اور باتیں پوچھی گئیں جن کے جواب میں اس نے ایسے انداز سے باتیں کی کہ سب نے اسے قابل اعتماد سمجھ لیا کسی کو ذرا سے بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ صلاح الدین یوبی کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے جس کا اصل نام حسن العدریس ہے خدا نے اس کے چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں ایسی جازبیت پیدا کی تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا اس نے اپنے زبان اور لب و لہجوں میں ایسا جادو پیدا کر لیا تھا جسے سننے والا مظہور ہو جاتا تھا وہ اداکاری اور لہجہ بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا موسل میں سلطان یوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس درویش سے والی موسل عز الدین بھی متاثر ہے اس نے موسل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عز الدین اپنی فوج کو باہر نکال لے گا پھر یہ فوج فتح پر فتح حاصل کرتی چلی جائے گی جاسوسوں کو عز الدین کے عقیدے کے مطالق اس کی بیوی رضیہ خاتون نے اطلاع دی تھی اس خاتون کے مطالق آپ پہلے سن چکے ہیں وہ سلطان یوبی کی عقیدت من تھی محل کی خبریں اسی کے ذریعے باہر آتی تھی اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عز الدین سلیبیوں کے جال میں بری طرح پھس گیا ہے سلیبیوں نے اس پر جادو سکر دیا ہے یہ درویش اگر سلیبیوں کا کوئی ڈھونک نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے اس کا یہ کہنا کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا ہمارے اسلامی عقیدے کے منافع ہے اس پیغام کے ساتھ رضیہ خاتون نے جاسوسوں سے کہا کہ اس درویش کو بنقاب کریں اور ممکن ہو تو قتل کر دیں رضیہ خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ سلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچاؤ حسن العدریس درویش کی پرسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے ان سلیبیوں میں اعدماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا جو راز تھا وہ اس حد سے آگے تھا وہاں انچی پہاڑیاں تھیں اور ان میں کھری ہوئی چٹانے تھیں حسن العدریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا شک نہ کرے اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ وہ اسے رادی کے اخواہ کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے رادی اس نیم زمین دو سائبہ میں رہنے والے دو تین سلیبیوں کے لیے تفریخ کا سامان بن گئی تھی ان میں جو ان کے سربراہ تھے وہ رادی کو تفریخ کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونہ بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا یہ رادی کے حسن کا اثر بھی تھا جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھی ایک رات اس سربراہ نے اسے پوچھا کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو اور کیا تم میرے ساتھ راتیں گزارنے میں خوشی محسوس کرتی ہو رادی نے مطاند سے کہا نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ میں خوش ہوں مجبوری نے مجھے کھلونہ بنا دیا ہے میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں مجھے آپ سے نفرت ہے میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید ہے قارت سے کرتی ہوں سربراہ نے کہا تم جانتی ہو کہ اس بدزبانی کی پاداش میں میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدھوں کے آگے پھینک سکتا ہوں رادی نے کہا اور ہی یہ میرے لیے بہت بڑا انام ہوگا میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے اور آپ جیسا گدھ میری روح کو کھا رہا ہے آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں مردان کی اور تلوار کے زور سے آپ مجھے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں میرے دل پر اس طرح حکومت کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسررت حاصل ہوتی ہے یا نہیں سربرا نے کہا اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیاں رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لوگی رادی نے جواب دیا نہیں مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی اور تم تم گدھ ہو گیدھڑ ہو بھیڑیے ہو سربرا نے کہا اس نے تمہیں محبت دی تھی اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو رادی نے کہا نہیں میں نہیں میری روح محبت کی پیاسی ہے سربرا نے شراب کا پیالہ اٹھایا موہ سے لگانے لگا تو رادی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو شراب پیلو گے تو تمہاری اقل پر اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی پہلے مجھے اپنی محبت دکھاؤ یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے سہرہ میں لے چلو گے تو ہنسی خوشی چلوں گی تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گی سربرا نے اسے دیکھا اس نے اس لڑکی کے جسم کے روئے روئے کو دیکھا کئی روز سے دیکھ رہا تھا اس کے بھورے بھورے بکھرے بکھرے بالوں کے گداس سے بھی لطف اندوز ہوا تھا اس نے ان رشمی بالوں کا سہر اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ بال اس کے اوریاں سینے اور اوریاں پیٹھ پر بکھرے تھے وہ اس لڑکی کے جسم سے اتنا ہی واقف ہو گیا تھا جتنا اپنے جسم سے تھا مگر لڑکی نے نفرت اور حقارت کا احسار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پھیالہ چھین کر پرے پھینک دیا تو اس شخص کی مردان کی جواب دے گئی اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس پر تلسم بن کر غالب آگئی ہو یہ مرد کی فطرت ہے کہ دس مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے درندوں سے بھی لڑ سکتا ہے مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی دھیری بن جاتا ہے یہی جذباتی حالت اس شخص کی ہوئی جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل مات سے کھیل رہا تھا بولا میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا رادی نے کہا میں حکم کی پابند ہوں میں خودکشی نہیں کروں گی یہ بزدلی ہے میں بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کروں گی یہ دھوکہ ہے میں خودکشی کر چکی ہوں اپنا من مار دیا ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس طرح قدم پھون کر رادی کی طرف بڑھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہیپنٹائز کر لیا ہو اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور رادی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا تم میرے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ تمہاری آواز میں سوز ہے تم رقاسہ ہو مغنیہ تو نہیں رادی نے کہا میں گاتی بھی ہوں لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا جس میں میرا درد ہوگا وہ گنگنانے لگی چلے قافلِ حجاز کے سائیبان کے اندر کے ماحول پر وجدداری ہو گیا آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی اس نغمے میں اس کی محبت کے بین تھے دل کی آہیں تھی عارضوں کا سوز تھا اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے رادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اس کی لے اور پرسوز ہو گئی اور عجیبات یہ ہوئی کہ سلیب سربراہ کو ایسی غنود کی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اسے ہر رات شراب مدھوش کرتی اور وہ اسی مدھوشی میں سو جایا کرتا وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس شخص پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا رادی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے سلیبی کے قریب گئی اس نے خنجر کی نوک اس کی شہرک کے قریب کی پھر دل کے قریب لے گئی ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے آواز آئی اس نے اتھر دیکھا سائبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبر آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ سلیبیوں کا جاسوس ہیں وہ حسن العدریس تھا حسن نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی حسن عدریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا بولا آج رات یہ اکیلہ ہے دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں یہ شخص میری ذمہ داری اور حفاظت میں ہے لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی کہ یہ بزدلی ہے اور میں بھاگوں گی بھی نہیں کہ یہ دھوکہ ہے مگر تم سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی کیا یہ دھوکہ نہیں ہے اس نے پوچھا تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شہرگ اور دل پر خنجر رکھا تھا پھر آہ لے کر بولی بتا دینا وہ مجھے قتل کر دے گا اس سے میرا بھلا ہو جائے گا اور وہ تمہیں انعام دے گا اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا حسن عدریس نے کہا مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا رادی نے پوچھا اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے حسن نے کہا نہیں مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنا عیت کے لہجے میں بولا میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینہ تھا اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی تم نے اپنی جذبات اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا میں اس رات سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کونسی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو حسن عدریس کی زبان کے سہر نے رادی کو مسہور کر لیا وہ بولتا رہا وہ سنتی رہی سلطان عجوبی کے اس جاسوس نے اس حسین لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی حسن عدریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی وہ تین چار راتیں ملتے رہے حسن عدریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سنا تھا دن کے وقت حسن عدریس اس کوشش میں لگا رہتا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے پہاڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے رادی نے فوراں کہا جنگی سامان ہے اس سربراں نے مجھے بتایا تھا کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو بے شک میں اس شخص کی لونڈی بلکہ داشتہ ہوں لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے حسن نے کہا کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے سلیبی کے داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے رادی نے اداس لہجے میں جواب دیا نہیں میں اپنے جسم کی بات کر رہے ہوں میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر کے لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہے کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہیں بخش دے اور وہ جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا اور جسے میں نے چاہا تھا کہتا تھا کہ ہج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے پھر وہیں شادی کریں گے میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں میں کیا نیکی کروں گی خدا مجھے سزا دیتا چلا جائے گا حسن عدریس نے ہس کر کہا زمزم کا پانی ہی نہیں آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے تم حجاز تک نہ پہنچ سکیں پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا تم نجات پالوگی رادی نے حیران ہو کر پوچھا کون ہے پاسبان حجاز اور یہ کون سی آگ ہے جو مجھے پاک کر سکتی ہے حسن عدریس نے کہا پاسبان حجاز سلطان صلاح الدین یوبی ہے اور آگ یہ ہے جو ان پہاڑوں میں کنستروں اور مٹکوں میں تیل کی صورت میں بھری پڑی ہے اس سے حجاز تک کو آگ لگائی جائے گی تم کسی طرح مجھے وہاں تک پہنچا دو جہاں آگ اور جنگ کا سامان بھرا پڑا ہے رادی کچھ نہ سمجھ سکی حسن عدریس نے اسے بڑی لمبی کہانی سنائی سلطان یوبی کا عظم اور اس کا کردار بتایا سلیبیوں کے عزائم بتایا اور اسے ایسی باتیں سنائیں کہ اس کے دل میں سلیبیوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور اسے حق اور باطل کا تضاد معلوم ہو گیا دوسرے دن حسن عدریس نے دیکھا کہ رادی گھوڑے پر سوار سلیبی سربراہ کے ہمراہ پہاڑیوں کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جدھر حسن عدریس کو اور سلیبی پہرداروں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی رات کو سربراہ رادی سے دل بہلا کر گہری نیند سو گیا یہ نیند بہت ہی گہری تھی کیونکہ رادی نے حسن عدریس کا دیا ہوا چٹکی بھر صفوف اس کے شراب کے پیالے میں ڈال دیا تھا جاسوس بے ہوش کرنے والا صفوف اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے رادی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حسن عدریس اس کے انتظار میں کھڑا تھا رادی نے اسے بتایا وہاں تو بہت بڑا غار ہے ان لوگوں نے کھود کھود کر اسے اور زیادہ وسیع کر لیا ہے اتنا چوڑا اور لمبا کے دہانے سے دوسرا سرہ نظر نہیں آتا اندر آگ لگانے والے دیل کے ہزار ہاں مٹکے اور کنستر رکھے ہیں ساتھ ہی برچیاں تیرکمان اناج خیمے کپڑے اور بے انداز سامان پڑا ہے میں نے اس علیبی سردار سے بچوں کی طرح کہا کہ میں ان پہاڑیوں کے اندر کی سیر کرنا چاہتی ہوں اس نے کہا کہ کل دن کو لے چلوں گا تم تو میری ملکہ ہو کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں ادھر لے گیا تھا وہ مجھے لے گیا رادی نے اسے بتایا کہ اس غار میں سامنے دو آدمی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں اور غار کا دہانہ کھلا رہتا ہے غار سے سو ڈیٹھ سو گز دور پہرے دار دستے کی خیمے ہیں رادی نے کہا غار سے ذرا پرے ایک خیمہ ہے جس کے باہر ایک ضعیف آدمی بیٹھا انگرا ہے سربراہ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کر کے کہا اوئے درویش کوئی تکلیف تو نہیں کھانا ٹھیک ملتا ہے بوڑھے نے ضعیف آواز میں پوچھا جناب مجھے کب رہا کرو گے مجھے اب جانے دو سربراہ نے نفرت سے کہا ابھی انتظار کرو بہت انام ملے گا یہ شاید وہی درویش ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا حسن عدریس نے کہا ہاں یہ سلیبیوں کا وہی ڈھونگ ہے جس نے موسل کے باوشندوں اور ان کے والی عزد الدین کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے آؤ رادی ہم دونوں مل کر خدا سے تمہارے گناہوں کی بخشش حاصل کریں گے دونوں چل پڑے مگر چھپ چھپ کر رات کا اندھیرہ انہیں فائدہ دے رہا تھا موسیقی